بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان اور ازبکستان کے درمیان پہلی مرتبہ افغانستان کے راستے تجارت کا آغاز ہو گیا ہے جو خطے میں ایک تصادی ترقی کے لیے اہم قدم قرار دیا دا رہا ہے اہم ترین خوشخبری جو پاکستانیوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تجارت بین الاقوامی کنونشن کے تحت ہو رہی تھی لیکن اب یہ بقاعدہ موحدہ کے تحت ہوگی جی ہاں جس طرح پاکستان افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ موحدہ موجود ہے اسی طرح پاکستان ازبکستان ٹرانزٹ ٹریڈ موحدہ تیع ہو رہا ہے اسی طرح ازبکستان ورسوس پاکستان کے درمیان فلائٹ اوپریشن شروع کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے ازبکستان کے جانب سے مہاگوز سے پاکستان کے ساتھ بقاعدہ فلائٹ اوپریشن شروع ہونے کی توقع ہے اور دونوں ملکوں کے شہری آسانی سے ورک پرمر پر ویزا حاصل کر کے دونوں ملکوں میں سفر اور تجارت کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے ازبکستان کے شہریوں کے لیے ویزے میں خصوصی سہولیات دی ہیں ازبک شہریوں کو پاکستان آمد کے لیے اب پانچ دن کا ٹرانزٹ ویزا بھی جاری کیا جا رہا ہے یاد رکھیں لاہور اور تاشفند کے درمیان پی اے ای کی پرواز دو جولائی سے بحال ہو چکی ہے ہوائی سفر کی سہولہ سے دونوں ملکوں کے درمیان سیاحت اور کاروبار کو فروغ ملے گا اس کے علاوہ اہم ترین بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک گوادر اور تاشفند میں گودام کی سہولیات کے قیام کے لیے دوسرے علاقہی ممالک کو سامان کی نکل و حمل میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے مختص جگہ مختص کرنے پر متفق ہو گئے ہیں اس ڈیل سے ازبکستان جو کہ ایک لینڈ لوگ ملک ہے اس کو بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے تجارت کے راستے میڈل ایس سے یورپ تک کھل جائیں گے ازبکستان کی عوام کے لیے یہ تاریخی خوشخبری ہے کہ ان کے ملک کو دنیا کی اہم ترین بندرگاہ گوادر تک رسائی حاصل ہوگی ہے پاکستان نے گزشتہ مہینے کراچی بندرگاہ سے ایک ٹرک براستہ ترخم تاشفند روانہ کیا تھا جس میں عدویات سمیت دیگر طبعی سمان موجود تھا جو اور تالیس گھنٹوں میں تاشفند پہنچ گیا تھا جبکہ ٹرک واپسی پر چمرے سے بنی مسنوات لے کر دو دن میں واپس فیصلہ بات پہنچ گیا یعنی صرف دو دن اور دونوں ملکوں کے شہری آپس میں خرید و فروخت کر سکتے ہیں پاکستان میں سینکڑوں ایسی مسنوات ہیں جن کی ڈیمانڈ ازبکستان میں ہے اور اسی طرح ازبکستان میں بھی بہت کچھ ہے جو ہم پاکستانی پسند کرتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان زمینی راستہ تجارت کا مقصد خطے کے ممالکے درمیان تجارت کا فروغ ہے یہ منصوبہ کئی دہائیوں سے زیر غور ہے جو افغانستان کی مخدوج صورتحال کے باعث تاخیر کا شکار تھا لیکن اب امن قائم ہونے کی صورت میں تجارت دوبارہ شروع ہو چکی ہے یاد رکھیں افغانستان ازبکستان سمیت پورے سینٹرل ایشیا کا گیٹوے ہے روس تک کا گیٹوے یہی ملک ہے ماضی میں خوشکی میں گھرا ازبکستان بین القوامی تجارت کے لیے اس وقت ایران کی بندرگاہ بندر آباس پر انحصار کیے ہوئے تھا لیکن اب پاکستان بھی اس کا مرکز بنے گا اور گوادر کے راستے ازبکستان میڈل ایس سمیت یورپ اور افریقہ تک رسائی رکھے گا ازبکستان جغرافیہی طور پر دنیا میں چھپنویں نمبر پر ہے اور آبادی کے لحاظ سے بیالیسویں نمبر پر ازبکستان کی سرحدیں کازکستان اور بہیرہ ارال کے شمال تاجکستان کے ساتھ جنوب مشرق کرگستان کے ساتھ شمال مشرق افغانستان کے ساتھ جنوب ترکمانستان کے ساتھ جنوبی مغرب میں جاملتی ہیں اس کے پاس کارٹن سونا یورینیم اور قدرتی گیس کے زخائر ہیں زیادہ انحصار سونے پر ہے دنیا میں سونے کے چوتھے بڑے زخائر ازبکستان میں ہیں اور اس کے علاوہ کوپر کے زخائر میں دنیا میں دسویں اور یورونیوم کے زخائر میں بارویں نمبر پر ہے اور اس ٹریٹ معاہدے کے بعد بہترین ریٹ پر ان تمام وسائل تک پاکستانیوں کو رسائی مل چکی ہے اور بدلے میں ازبکستان کو اپنے سوان کی ترسیل کے لیے گوادر تک رسائی مل چکی ہے پائیدار تجارتی تعلقات کے لیے تجارتی پارٹنرز کے ساتھ روابط بہت اہم ہیں اور اب پاکستانی اپنی بین الکوامی تجارت کے فروغ کے لیے اپنے محلے وقوع کا فائدہ اٹھائے گا اور افغانستان اور ازبکستان کے ساتھ محدودہ تعلقات اس ویجن پر عمل درامل کی جانب اہم پیش رفت ہے اس وقت پاکستان تجارت، ٹرانزٹ اور نقل و حرکت کا مرکز بن کر اُبھر رہا ہے فیل وقت تو اقوامی متحدہ کا بین الکوامی روڈ ٹرانسپورٹ کنونشن بین الکوامی کسٹم ٹرانزٹ سسٹم ہے جس کے تحت ملکوں کے درمیان تجارت ہوتی ہے اور سرحدوں پر نگرانی کے سسٹم کو تیز کر کے تجارت کو آسان بنایا جاتا ہے ٹی آرائی کنونشن 1975 سے اب تک دنیا بھر کا واحد اور کامیاب ٹرانسپورٹ کنونشن ہے پاکستان نے اس معاہدے پر سن 2015 جبکہ افغانستان نے سن 2013 میں دستخط کیے تھے افغانستان اور ازبکستان سمیت دنیا کے تقریباً 77 ممالک اس معاہدے کا حصہ ہے اس کنونشن کے مطابق پاکستان سے وسطی ایشیا ریاستوں میں جانے والے سامان کو افغانستان میں چیک نہیں کیا جاتا اور اب پاکستان ازبکستان کے درمیان ٹرانزٹ ٹریٹ معاہدے کے بعد سہولیات اور بھی زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گی اور حالات بدل جائیں گے ناظرین آپ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان شروع ہونے والے تجارت کے اس نئے دور کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل تکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شروع اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں